شہر کے پوش علاقے گلشن اقبال بلوک اے میں واقعہ کیڈی آفیسر سوسائیٹی میں پلوٹوں پر قبضے اور بندر بانٹ کا معاملہ ہائی کورٹ نے کیڈی آفیسر سوسائیٹی ارازی کے رقبے اور لیس کے دسترزاد طلب کر لیے ہائی کورٹ میں کیڈی آفیسر سوسائیٹی میں پلوٹس پر قبضے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی اخواست گزار کے وکیل ہیدر امام ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ کیڈیے نے خود خط لکھا کہ یہ بائیس اکڑ زمین نہیں اٹھائیس اکڑ آرازی ہے جبکہ انیس سوناسی سے شہر کی ضروریات کے لیے گلشن اقبال میں پائی پیکٹری کے لیے جگہ آلاؤٹ کی گئی ساری زمینیں سناتی مقاصد کے لیے آلاؤٹ تھی بعد میں ملی بھگت کے ذریعے پیکٹری میں سالے پانچ اکڑ زمین ترف چھبیس آزار روپے کے وقت آفیسر سوسائیٹی کے لیے آلاؤٹ کر دی گئی اس وقت اس علاقے میں چار سوگز کا بنگلہ تقریباً چالیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کا ہے سناتی مقاصد کے لیے آلاؤٹ یا رفاہی پلوٹ کی زمین کسی اور مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کی جا سکتی کے ڈی افران ہاؤسنگ سوسائیٹی کے آلاؤٹ کی گئی زمین کی لیز منصوب کی جائے اگر پائپ فیکٹری متاثر ہوئی تو شہر کو پانیزی فراہمی کے نئے منصوبے بھی مشکل کا شکار ہو جائیں گے حیدر امام ایڈوکیٹ کا بذیب کہنا تھا کہ اس وقت بھی یہ زمین اربو روپے مالیت کی تھی اس علاقے کی زمین کے متعلق متعدد کیسز ہیں لیکن کے ڈی اے اصل دستاویزات چھپا رہا ہے عدالت نے کے ڈی اے سے رقبے کے تعایون اور لیس کی دستاویزات طلب کرتے ہوئے سماعت بارہ سکوبر کے لیے ملتوی کر دی وکیل کے ڈی اے آفیسر سوسائیٹی حیدر امام ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ کے ڈی اے کے افتران جال سازی کے ذریعے قیمتی ارازی کی بندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں کروڑوں روپے مالیت کی انتہائی قیمتی زمین مہز چند ہزار روپے کے عوض کیسے کسی کو الوٹ کی جا سکتی ہے جبکہ تمام دستاویزات کی روشنی میں مذکورہ زمین پائی سیکسی کے آہاتے میں آتی ہے جسے اب کڈی اے افتران جال سازی اور دوکہ دہی سے کڈی اے آفیسر سوسائیٹی کا حصہ شو کر کے کروڑوں روپے مالیت کی ارازی کو ٹھٹانے لگانوں میں مطروف ہیں وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں